جہاں دربار میں جا کے یدشتی کے اس کے سامنے کھڑا ہو کے سب کے سامنے کھڑے ہو کے اس کا اپمان کر دے وہ جیتا جیسے ہی مر جائے گا تجھے تلوار یا بندگ کی ضرورت نہیں پڑے گی دھمشت بان کی تجھے ضرورت نہیں پڑے گی ایسے ہی مر جائے گا ارجن نے ایسا ہی کیا یدشتی آتی لچت ارجن بھاکت ہیں بھروان کا سانت اتنی دیر تک انہیں پرابت رہا ہے سلے ہی اتنی دیر تک پرابت رہا ہے اچھا نہیں لگا کیا بات ایسا پرنگ اجھے کرنا ہی تھی چاہیے تھا کیا رکھا ہے ایسے پرنگ میں بھری زبا میں میں نے اپنے بڑی بھاری کو بیزت کر دیا یہ بات بھی نہیں ہوئی آج بنا بھاکوان شریف کرشن کے پاس چلے گئے ہیں مہراج یہ کیا آپ نے مجھے اپائے بتا دیا اسے اچھا ہوتا میں ہی مر جاتا بھاکوان کرشن کہتے ہیں کوئی بات نہیں تُو مرنا چاہتا ہے تو تجھے بھی مار جیتے ہیں آج ایک انوکھی بات جیتے جیتے ہی مر جاتا ہے جا کسی کے سامنے جا کے اپنا گنگان کر دے یا اپنا گنگان اچھی طرح سے بیچ میں بیٹھ کے ان سے سن لے تو تُو جیتے جیتے ہی مر جائے گا ہم نے کبھی اس پرشنسہ کی گریوٹی کا دھیان نہیں دیا ایسی گھاس ایسی گھاس ہے یہ پرشنسہ جو اصلی پودے کو اگنے نہیں دیتی پنپتے نہیں دیتی اس کا بکاس نہیں ہونے دیتی مت اس کی پیچھے پیچھے گھومی گھاس ہے تو بھک مانگا ہے کنگان جو اپنی پرشنسہ سننے کے لیے ادھر بات کتا ہے ادھر بات کتا ہے آج وہاں کل وہاں پس ہوں یہاں اس کے پاس اس کے پاس ایک بکھاریوں کی طرح کنگانوں کی طرح گھومتا پیرتا ہے دو شبط پرشنسہ کے سننے کے لیے دیبرشی نارت آپ جانتے ہی ہیں دیبرشی نارت ان کا چلتے ہی رہنے کا صبح ہو گئے ان کو بیٹھنے کی اجازت نہیں آج پرمیشور کی ایسی کھیل کچھ انتر مکھی ہو گئی ایک آن ستھان پر کہیں سمادھی لگانے کو ان کا مند کر گیا سمادھی لگ گئی اندردیب تاکہ سیخاصن ہلا یہ سمادھی شٹ ہو گئے تو میرا سیخاصن ان کے حوالے میں سیخاصن ہی ان کو جاؤں گا اس لیے مجھے کچھ کرنا چاہیے کام کامدیب کو بھیجتے ہی جاؤ بھائی ان کی سمادھی بھنگ کریں اور ان کی سمادھی لگنی چاہیے اس گفتی کی سمادھی ٹوٹنی چاہیے جاؤ سندر سے سندر افسرائیں لے کے دیوشی نارد کی سمادھی بھنگ ہونی چاہیے کامدیب اپنے سارے ٹینٹیکلز اپنے سارے اپائے جتنے بھی کر سکتے ہیں انیک روپبتیاں اپنے ساتھ لے کے جو کچھ بھی بھی کر سکتے ہیں کہتے ہیں کام نے اس وقت اتنا بھی سار کر دیا سنتمہاتماؤں تک یوگیوں تک بہراغیوں تک کاثرہ سندہ وانڈور ہو گیا سب کے اندر کام جاگرد ہو گیا لیکن دیوشی نارد دچھلت نیش ہوئے آنکھ کھوئے سامنے کام کو دیکھا ساری بات جانگے کہا جاؤ اندر کو کہو مجھے تیرے سیخاسن کی عوشکتہ دیں کرود بھی نہیں آیا کام کو بھی جیت لیا مانو اسی وقت دیوشی نارد کے من میں ایک بات آ گئی میں نے کام کو جیت لیا ہے کرود کو جیت لیا ہے ایون لوڈ کو جیت لیا ہے جو بھگوان شیب نہیں کر سکے بھئے آپ نے کر کے دکھا دیا بھگوان شیب کے پاس بھی کام آئے تھے انہوں نے کام جلا دیا کرود آیا جلا دیا مانو میں ان سے سپیریئر ہو گیا کرود بھی نہیں آیا کام پر بھی میں نے بجے پرابط کر لی اور مجھے اندر کے سیخاسن کا لوگ بھی نہیں ان تینوں بکاروں پر میں نے بجے پرابط کر لی ہے اچھا لگ رہا ہے نا آپ کو سن کے بجائی ہو گیا ہے ساری اندریوں پر ہو سکتا ہے اس لیے کابو پا لیا ہو لیکن ایک اندری ابھی کھا لی ہے اور وہ ہے اس کا کان جاتے جاتے ایک کام دے وہ کر دے مہاتمن میں نے آپ جیسا مہا پرش آج تک نہیں دیتا پرشنسہ کی ورشہ کر گئے تو پرشنسہ کی ورشہ ہوئی تو وہاں ابھیمان کا گھاس اگتے رہ گا پودے لگا گئے کام دیو جاتے جاتے گھاس کی پودے گھاس اگتے دیوریشی نارد دیوریشی نارد کی مطی بھرشت دھومل درشتی دھومل مطی دھومل ایک بھکت کو پرشنسہ کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا چاہے وہ پدتی بھول گئے جانتے ہونا بھکت سیدھے کوئی چیز سوکار نہیں کرتا بھکت جو کچھ بھی لیتا ہے پرساد روپ میں لیتا ہے کاش دیوریشی نارد کو یہ یاد رہا ہوتا تو یہ جو تھالے پرشنسہ کی ان کے آگے رکھی گئی ہے بہتونت بھکتہ 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 مہاراج یہ سیدھی تھالے مجھے کھانے کا ابھیاس نہیں آپ کھائیے اور مجھے پرساد دیجئے تو بچ گئے ہوتے لیکن وہ اس پدتے کو اس وقت بھول گئے کیوں پرشنسہ کا بھوٹ صرف پرسوار ہوا ہوا ہر ایک کی وش کی بات نہیں ہے پرشنسہ کو سوالو کرنا اور پرشنسہ کو بچا جانا دیوریشی نارد آج مات کھا گئے بھاگتے 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 ماتر اپنی اپلپدی بتانے کے لئے نہیں یہ کہنے کے لئے آپ سے اتکرش تو میں ہوں 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 آپ کو پروب آگیا تھا کام کے اوپر وہی شکترو میرے پاس بھی آیا تھا میں نے اس کو مارا نہیں شما کر دیا میں نے کروڑ کے اوپر بھی بجائی پرافت کر لی ہے ماتر اپنی سپیریورٹی اپنی اتکرشتہ جتانے کے لئے نہیں بلکہ اور پرشنسہ سننے کے لئے بھاگتے ہیں میری پرشنسہ کریں گے کہ واہ دیوریشی تُو نے کمال کرتے ہیں بھاگوان پر بھی تُو نہیں ماننے والا تُو جائے گا بھاگوان کے ساتھ یہ بات کرے گا پر میں تُو سے کہوں گا کہ یہ بات ان سے جا کے نہ کرنا کہہ بھی دیا لیکن دیوریشی نارد کہتے ہیں بھاگوان شب میرے پتیر شالو ہو گئے تب ہی مجھے منا کر رہے ہیں دیکھیں جب مطی بھشت ہوتی ہے مطی پر ان چیزوں کا سوار ہو جاتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے you cannot take a correct decision کہاں گھوم پھر رہے ہو صادق جلو اب تو ہر وقت ان بکاروں سے گرست رہتے ہیں سوچیں دن میں کتنے مرنے اس درکار کے غلط ہو جاتے ہوں دیوریشی کا تھوڑی دیر کے لیے اس روک سے گرست ہوئے ہیں اور ان کی کیا حالت ہے کاش دیوریشی تو نے یہ کہا ہوا ہوتا پرمیش رلکی کرپا سے یہ یہ ہو گیا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا تو آیا تو مجھے لگا آج یہ ایک بھکت آ گیا ہے رام بھکت آ گیا ہے آج رام چرچہ ہوگی اور مجھے اشتر ہوا یہاں رام چرچہ نہیں ہوئی رام چرچہ ہوگی تیری مطی کو کیا ہو یاد کام چرچہ ایک بھکت رام چرچہ کرتا ہے نہ کی کام چرچہ تیری مطی کو کیا ہوگیا بھگوان کی پاس دے وہی غلطی کی بھگوان نے کہا بچہ ہے یہ گھاس سویم نہیں کات سکے گا اسے مجھے ہی کات نہ ہوگا لوگ پرمیشور کے پاس جاتے ہیں مایہ سے مکت ہونے کے لئے مہراج دھراج مجھے اس مایہ سے مکت کی جئے گا اور دیورشی نارد بھگوان کے پاس جئے ہیں مہراج مجھے مایہ سے جکت کی جئے گا ٹھیک ہے بیٹا تو روگی ہے اور اس وقت میں داکٹر تو جو مانگ رہا ہے چونکہ وہ کوپتھ ہے میں کسی بھی حالت میں تجھے نہیں دوں گا میں داکٹر ہوں تیرا باپ ہوں اور وہی دوں گا جس میں تیرا ہتھ ہے میں تیری شادی بشمونی کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا اس لئے روک بھی بندروں جیسا دے دیا وشمونی نے ورلی آب حقوان کو اور دیدری شینارد نے شاپ دے دیا حقوان کو جاؤ مانگ ہو جاؤ ٹھیک بات ہے بیٹا کوئی پرواہ نہیں پر میں تیرے ساتھ غرط کام نہیں ہونے دوں گا میں باپ تُو کبوت ہو سکتا ہے میں باپ نہیں ہو سکتا میں کبوت نہیں دوں گا میں تیری شادی وشمون کے ساتھ نہیں ہو نہ دوں گا بے شک مجھے کچھ بھی بن پڑے اس کی پرواہ نہیں آپ جانتے ہیں بھگوان نے دیلیشی نارد کا شاپ شیرودھار یہ کیا تھا پرشن سا اوپی گھاس اسے کاتھی گا بھگ چنوں یا کسی سے کٹوائی گا نہیں تو سٹنٹ جنم جنم آمتر کا چکر چلتا رہے آپ سوچ رہی ہیں آپ کی کمائی نت بڑھ رہی ہے لیکن نہیں مہارج کمائی بڑھ رہی ہے یہ گھاس اکتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ گھاس ہے یہ اصلی چیز تو دکھائی نہیں دی رہی تو بیٹ میں سوک گئے سوک بھی جا رہی ہے یہ گھاس اور لمبا لمبا اونچا اونچا ہو رہا ہے یہ پرشنسہ کا گھاس ابھیمان کا گھاس ہے مہارج اسے کٹوائیے گا جنہی چاہتے ہیں کہ اصلی چیز جو ہے دہ آپ کی کچھ بنے بھکچنوں بھکتی کی مارگ کی انجائی ہونا ایک سادھن تو آپ کی سیوہ میں پرست کر ہی دیا ہے بھکتی یاد رکھئے گا انپتے کے انہ سیراد مہا اپنی تھانی مہراج پروش دیجئے گا بھرگوان کی طرف مہراج مجھے سیدھا کھانے کا بھلاس نہیں ہے آپ کھائیے آپ کو کچھ نہیں ہوتا آپ کی جتنی پرشنسہ کری جائے ہوگی دھوڑی اور ہماری تنک پرشنسہ جو ہے ہمارے لیے گھا تک آپ کو کوئی پرشنسہ کرتا جائے بھر پوری تو نہیں ہوتی آپ تو اس پرشنسہ سے بہت اور آگے ہیں اور ہم پرشنسہ کے کتے یوگ نہیں ہیں بھک لینو دن میں کوئی بھی کام کرتے ہو چھوٹے یا بڑے پرمی شیور کو یاد کرتے ہوئے کرو اور یاد کرتے ہوئی کیا کہنا ہے اس وقتی سے اتنا بڑا کام پرمات مدیف تیری کرپا کے بنا نہیں ہو سکتا وقتی 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 یہ نہیں ہے کوئی ہے تو وہ ہے برمات مدیو اس برہم کو دور کرو مت اپنی پرشنسہ سننے چاہو اور نہ ہی دوسرے کی غلط ملت پرشنسہ کرو اس سے اس کو نقصان ہوتا ہے آپ بھلے ہی پرشنسہ کر کے اپنا سوار تو اسے صدق کر لوگے لیکن اس کا تو آپ نے نقصان کر دیا اور کسی کا نقصان کرنے والا اس کو سوار کو نقصان نہ ہو یہ بھی بات نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو لاب ہو لیکن کالانتر میں تو آپ کو بھی نقصان ہو کے رہے گا کیوں آپ نے کسی دوسرے کا نقصان کیا ہے بھرت کے کان بڑے سندر بھرت کی کوئی پشنسہ کرتا ہے تو اسے سنائی دیتا ہے میری نہیں یہ میرے رام کی پشنسہ ہو رہی ہے اس نے اپنے کانوں کو بدل لیا ہے اسے نہیں سنائی دیتا کہ یہ بھرت کی پشنسہ ہے نا یہ میری رام کی پشنسہ ہو رہی ہے چرن پادو کا دے دی ہے لو بھرت جاؤ انہیں استحاپت کر دینا یہ راج کریں گے سر پر دھارن کر کے انہیں لے گیا ہے لیکن اداس ہے بھگوار رام اس کی اداسی کا کارن سمجھ رہے ہیں اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں پریہ راج کا بوجھ بوجھ مان رہے ہو میں تمہیں ڈھنگ بتاؤں ہلکہ کرنے کا یہ بوجھ بوجھ نہیں رہے گا یہ گروہ وششت ہے نا تیرے ساتھ یہ بوجھ کی گھٹی ہے ان کی اور کھسکا دینا ہو لنکا جیت کے آج بھگوار رام ایوڈیا پہنچ کے بھلاڈ پرشنسہ جائے 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 رگنات کی راون جیسے راکشس کو میگنات کمکرنی تیادی کو مار کے آئے ہیں باری پرشنسہ باری جائے جائے کار ان کی بڑا ہے نا رام شرط مانس بھگوار نے کیا کر دیا وہاں پر ہنوان کی پاس کھڑے تھے پاس گروہ بششت کرے تھے بھائی راج کس کی جائے جائے کار کر رہے ہو کرنے والے تو یہ ہیں اپنی پرشنسہ کے دھالے تھے تو بھگوار کی ہو اور یاد رکھو پرشنسہ نے یہ کیول بھگوار اس کے اترک تھا اور کوئی نہیں بھگوار کی جائے کار کرنے والے تھے کیا سمجھنے والوں کو بھی پرشنسہ نے یہ بنا دیا ہے پرشنسہ تو وہاں تو اس دیوازی جائے جاپ کرو بھگوار کی نام کی ارادھنا کرو اور ساتھ میں اس کی وہاں کرتے جاؤ یہی سوامیت مہراج کی ساتھنا ہے شما کریں سمیں تھوڑا عادق ہو گیا ہے یہی سماپ کرنے کی اجازت دیجئے گا آپ کا پناہ دھنے وال کرتا ہوں بہت بہت ایمہ آپ سب کی سیوہ میں کوٹی کوٹی پرنام ہے میرا کوٹی کوٹی پرنام سر و شکتی مہتے برمات مہنے ستی رامہیا ناما سر و شکتی مہتے برمات مہنے ستی رامہیا ناما سر و شکتی مہتے برمات مہنے ستی رامہیا ناما سر و شکتی مہتے برمات مہنے ستی رامہیا ناما سر و شکتی مہتے برمات مہنے ستی رامہیا ناما سر و شکتی مہتے برمات مہنے ستی رامہیا ناما سر و شکتی مہتے برمات مہنے ستی رامہیا ناما رام رسی اری جھاؤں اے رام رسیر جھاؤں رام رسیر جھاؤں رام رسیر جھاؤں رام رسیر جھاؤں رام رسیر جھاؤں